فیکٹن فگر کہتے ہیں کہ سلانی ٹرس کا منصوبہ تھا صرف حکومت پاکستان نے ان کو زمین پروائیڈ کی تھی اوپے پناہ گاہیں بنانا اور لنگر خانے چلانا سلانی ٹرس کا کام تھا اور وہی کر رہے تھے آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے صحت کارڈ بنایا جبکہ فیکٹن فگر کہتے ہیں کہ دوہزار چودہ میں نوازشیف صاحب نے صحت کارڈ منصوبہ شروع کیا دوہزار سولہ تک دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو چکا ہوا تھا اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس کے پر بڑی ایک اچھی پالیسی تھی جبکہ عمران خان صاحب جب ڈونالڈ ٹرم سے مل کے آئے تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگے گا جیسے میں دوسرا ورڈ کپ جیت کے آ گیا اور اس کے بعد 370 یہ ڈیمولش ہو گیا لیکن آپ نے صفارتی سطح پر کچھ نہیں کیا اور آپ نے صرف اپنی عوام کو کہا کہ آپ آدھا گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اس کے علاوہ کچھ کیا تو وہ ضرور بتائیے گا چائنہ میں جو طلب آ گئے تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ان کو جو سکولرشپس تھی وہ نہیں ملی اور تین ماہ کے جو سکولرشپس تھی وہ کھالی گئی اور ارب اور روپے کے اس میں گھپلے کیے گئے یہ بھی ریکارڈ کے پر موجود ہے سمی ابراہیم صاحب ایک صحافی ہیں جن کا صحت کے شعبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اکربہ پروری اور کرپشن کی بنیاد پہ انہیں صحت کے شعبے میں ڈریکٹر نامزد کر دیا مقرر کر دیا اور جب تک پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے وہ تب تک وہاں پہ اس کا پیسہ کھاتے رہے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ کھاتے رہے اس کا جوابی ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ نمنان خان صاحب کہتے ہیں کہ نو مائی کے کرداروں اور سازش سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے بھانجے حسان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے جو ہاسپٹل اس کے پر حملہ کیا جن کی ویسے کچھ مریض جو ہیں وہ اللہ کو پیارے گو اور اس کے علاوہ انہوں نے پولیس کی وین کے اوپر حملہ کیا آگ لگائی اس کے علاوہ وہ کینٹ میں گھسے اور انہوں نے پتلون لہرہ کے جو ایور حرکت کی تو اگر ان کی نظر میں یہ بھی کسی سازش کا حصہ تھا تو ان کو اعلان اللہ تعلقی اختیار کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ میرے بھانجے کو کیفر کردار تک پہنچائیں کیونکہ اس نے غلط کیا لیکن آج تک ایسا کوئی بیان ریکارڈ کے پر موجود نہیں ہے یورپی جی ایس پی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک نواز شریف کے دورے حکومت میں انفرادی نمو کی شرح پانچ اچاریہ ایک فیصد اور غربت جو ہے وہ اکیس اچاریہ نو فیصد کم ہو گئی تھی لیکن دوہزار اکیس میں جو امران خان کا دورے حکومت تھا اس میں معاشی ترقی جو ہے وہ دو شرح پانچ فیصد کم ہو گئی تھی یہ ریکارڈ کے پر موجود ہے اس کے علاوہ وہ امران خان صاحب جو کہتے تھے کہ موٹر ویز اور اورنگ ٹرین اور میٹرو ٹرین جنگلہ بس سرویسز جو ہیں یہ پوری کی پوری پیسہ کھانے کے مشینے ہیں اور یہ غلط منصوبے ہیں لیکن انہوں نے پشاور میں بی آر ٹی کا ایک منصوبہ شروع کیا اور اس میں بھی دس عرب روپے کا نقصان کیا جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا یہ مینی کیری الجزیرہ کی رپورٹ ہے ریاست مدینہ کا وعدہ کیا اور آپ ہی کی وزیر نے شیری مزاری صاحبہ نے الگی بیٹی کیو کا قانون دوہزار اٹھارہ میں پاس کرا دیا یعنی کوئی بھی مرد جو اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر لکھوا سکتا نادرہ میں جا کے یہ مینی کیری فیکٹن فگر کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بلینٹری منصوبہ شروع کیا جبکہ فیکٹن فگر کہتے ہیں کہ دوہزار پندرہ سے دوہزار سولہ میں نوازشیر صاحب نے پوٹوہار ریجن میں تین لاکھ کے قریب جو ہے وہ زتون کے پودے جو ہے وہ لگائے تھے اور یہ اسی کی کوپی تھی چلیں مان لیتے ہیں انہوں نے شروع کیا تھا لیکن فیکٹن فگر کہتے ہیں کہ اس میں بھی عرب روپے کے گھپ لے تھے پودوں کی قیمت زیادہ بتائی گئی مزدوروں کی مزدوری زیادہ بتائی گئی اور اس طرح خزانے کو لوٹا گیا اس کے بعد وال سٹریٹ جنرل جو ہے جو انٹرنیشنل جرید ہے وہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہیں اور ان کی اکانومی تباہ کر دیں گے ہم نہیں کہہ رہے ان کو جا کے اپنے کے اوپر کیس کر دیں یاسمین راشد صاحبہ جو وزیرہ صحت تھی اس وقت انہوں نے اپنی بیٹی کو جو کہ 47 سال کی تھی اور میرٹ کہتا تھا کہ 40 ایئرز کی جو پروفیسر وہاں پر اپوائنٹ ہو سکتی ہیں انہوں نے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج میں اپنی بیٹی کو اپوائنٹ کروایا کرپشن اور اکربہ پربری کی بنیاد پر یہ وہ حکومت ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم کرپشن نہیں ہونا دیں گے اکربہ پربری کو ختم کریں گے اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ رہام خان حاجرہ پانزائی آئیشہ گلالائی انہوں نے کوئی غلط الزامات لگائے ہیں جھوٹ ہیں تو آپ ان کے پر کیس کیوں نہیں کر رہے آخر کیا وجہ ہے زرطاج گل صاحبہ نے اپنی بین شبنم گل کو اپوائنٹ کروایا نیکٹا میں یہ ریکار کے پر موجود ہے اور یہ بھی کرپشن اور اکربہ پربری کی بہت بڑی مثال ہے وہ لوگ جو کہتے تھے ہم لوگ اس کو ختم کریں گے شوکت خانم ایک آپ کہتے کہ مریضوں کے لیے کیا جا رہا ہے اور نو ڈاؤٹ یہ ایک میڈیکل ادارہ ہے تو آپ اس کا آڈٹ کیوں نہیں کروا رہے کہ اس میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے فارن فنڈنگ ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر تو آن ریکارڈ موجود ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے وہ کوئی پروف بھی نہیں دے سکے آن ریکارڈ موجود ہے کہ اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ لے گئی ہے ان ڈونیشن کے نام پہ آپ لوگ اس کا بھی کوئی پروف آج تک نہیں دے سکے ہیں اور ریکارڈ مہنگائی ہوئی تاریخ میں اور ریکارڈ کرزہ لیا گیا اور کہا گیا کہ میں باہر سے جو پیسے ہیں جو رقم روٹی ہوئیت کو واپس لاؤں گا یہ نہیں کہا تھا کہ القادر ٹرس کی صورت میں میں ا ہونا یہ چاہیے تھا کہ پرطانیہ نے اگر پیسہ دیا تھا وہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان کا خزانے میں جمع کراتے جبکہ ایسا نہیں کیا گیا توشہ خانہ سے توفے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی پہلوں نے بھی لیے تو آپ ہی تو یہ کہتے تھے کہ پہلے والے جتنے بھی سارے وزیر ہیں جتنے لیڈر ہیں اور سارے چور ہیں کررپٹ ہیں تھک گئے تھا وہ تھک تو یہی کریں گے آپ تو اچھے تھے صادق اور امین تھے آپ کے لیڈر انہوں نے یہ کیوں کیا یہ بھی ضرور بتائے گا شیخ شیخ رشید کو چپراسی کہا شیخ رشید کو اپنے ساتھ وزیر رکھ لیا پرویز الہی کو ڈاکو کہا اور ان کے ساتھ الہا کر لیا انہوں نے کہا کہ میں ایمنیسٹی سکیم نہیں دوں گا ایمنیسٹی سکیم بھی دی اور لوگوں کو عربوں پر ایک فائدہ بھی دیا اس کے علاوہ کہاں پروٹوکول نہیں لوں گا پروٹوکول بھی لیا کہا پلیس اصلاحات کروں گا دس سال کے پکے میں حکومت رہی اور ساڑھے تین سال پاکستان میں رہی اصلاحات نہیں کر سکے کہتے س سیاسی اتحاد نہیں کروں گا سیاسی اتحاد بھی کیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی میں اداروں کا سیاسی کردار ختم کر دوں گا لیکن جنرل باجوا سے اور فیض امید صاحب سے خود سے مدد دی لی جا کے انڈے کٹے وچھے اور بکریوں کے بچوں کے جو منصوبے تھے وہ ان کا بھی صرف اعلان کیا وہ بھی آج تک گراؤنڈ کے اوپر شروع نہیں کیے گے اور اس کے بعد افغانستان نے جب فوج کا انخلاہ ہوا تو امریکہ کے صدر نے ان سے کال پر بات کرنا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں سمجھا موڈی کو کال کیے تری سیونٹی اے کی بولش ہونے کے بعد انہوں نے بھی کال اٹینڈ نہیں کی خود ان کے امران خان صاحب کے ایکارڈ کے پر بیانات موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کال کیا میری کسی نے میری ان سے بات نہیں ہوئی تو یہ تو آپ کے صفارتی سطح کے اوپر آپ کے امران خان صاحب کی ویلیو تھی اس کے بعد بات ہی ختم نہیں ہوتی پاکستان کی ستر پی چتر سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اسرائیل جو کہ ہمارا عزلی دشمنہ جسے ہم نے آج تک تسلیم نہیں کی کیا ہے اس کا تیارہ پاکستان میں اسلام آباد میں لینڈ کیا یہ امران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا کیوں ہوا اس کی آج تک کوئی وضاحت نہیں دے سکا یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی امران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی پہلا پاکستانی پاکستان کے پاسپورٹ پر جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل میں ویلیڈ نہیں ہے اسی پاسپورٹ کے اوپر پہلا پاکستانی جو ہے وہ اسرائیل جاتا ہے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا یہ آج تک کوئی جواب نہیں دے پایا آپ ضرور مجھے جوا دیجئے گا اگر گالیوں کے سے فرصت مل جائے گی اس کے بعد آخرات ادارہ کی جو رقم ہے جو شوکت خانم کی رقم ہے وہ عمران خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹس میں جاتی ہے اگر وہ ڈونیشن ہے اور وہ مریضوں کے لیے آتا ہے اور مریضوں کی فلاحوں بے بوت کے لیے آتا ہے تو عمران خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیوں جاتا ہے یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے اس کے بعد آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اور ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کا جو رابطے ہیں وہ اسرائیلی فانڈز اور انڈیا کے جسوسی داریں ان کے ساتھ ملے ہیں ان کے پروف موجود ہیں ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہیں آپ اسے بھی ضرور ڈینائی کیجئے گا سعودی عرب سے عمران خان صاحب نے تعلقات خراب کر لیے یہ آن در ریکارڈ موجود ہے ملیشیا سے ان کے تعلقات خراب ہوگئے انڈیا سے تعلقات تباہ و برباد ہوگئے امریکہ سے تعلقات خراب ہوگئے ایران سے خراب قطر سے خراب خارجہ پلیسی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی تھی آپ وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ساڑھے تین سالہ دور حکومت اس میں ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک ایسا کام جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا انہوں نے کہا تھا میں پچاس لاکھ گھر مناؤں گا ایک کروڑ نوکریان دوں گا کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں روکا تھا نا انہیں یہ تو انٹرنیشنل ریجیم چینج نے ان کا منع نہیں کیا تھا کیا وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں دور حکومت میں آؤں گا تو میں پورے کے پورا جو ہے نا وہ اسلاحات لے کے آؤں گا میں سارا جو ہے وہ ٹھیک کر دوں گا اور نوجوانوں کا موقع ملیں گے وہی چوٹ داکو جن کو وہ گالیاں دے رہے تھے انہیں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا میں فیکٹن فگر کے اوپر آپ لوگوں کو یہ پروائیڈ کر رہی ہوں میں ساتھ کوشش کروں گی کہ اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی دے دوں اور ان کے پروف بھی دے دوں گالی دینے کے بجائے آپ کے پاس اگر اس کے خلاف یا ان کے اگینس کوئی ثبوت موجود ہے مجھے ضرور دیجئے گا میں انتظار کروں گی آدھوائز گالی دینا یہ تو کوئی بات نہیں کمزوری کے علامت تک گالی دے کے آپ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہار گئے اور آپ کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی بھی